السلام علیکم میرے نام عبداللہمان اور آپ دیکھ رہے ہیں راز خواب اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خواب میں گاڑی چوری ہونے یا چوری کرنے کے حوالے سے تمام تعبیرات کے بارے میں کماری لڑکی ایسا خواب دیکھتی ہے کوئی شادی شدہ عورت دیکھتی ہے کوئی آدمی دیکھتا ہے کوئی حاملہ عورت دیکھتی ہے یا کوئی طلاق افتا عورت دیکھتی ہے سب کی تعبیروں دوبارہ میں جانیں گے پوری ویڈیو میں ملے ساتھ رہیے گا خواب میں گاڑی چوری کرنے کی تعبیر اس بات کی طرح اشارہ کرتی ہے کہ دیکھنے والے کو مستقبل کریم میں سفر کرنے کا موقع ملے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی گاڑی چوری ہو گئی ہے تو یہ ان مسائل اور بہرانوں کی نمائندگی کرتا ہے جن کا اسے مستقبل میں سامنا کرنا پڑے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی گاڑی چوری ہو گئی ہے اور اسے واپس مل گئی ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مستقبل قریب میں وہ مقاصد حاصل کر لے گا جو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا خواہ میں گاڑی چوری کرنے کی تعبیر اس بات کے طرح اشارہ کرتی ہے کہ دیکھنے والا اپنا وقت فضول چیزوں میں ضائع کر رہا ہے اگر وہ شخص خواہ میں دیکھے کہ اس کی گاڑی چوری ہو گئی ہے اور اس کے پاس اصل مکار نہیں ہے تو یہ خواہ مسائل اور بہرانوں کے خاتمے اور پریشانیاں اور غموں کے خاتمے کی طرف اشارہ کرتا ہے خواہ میں چوری شدہ گاڑی دیکھنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کوئی ہے جو دیکھنے والے کو ہمیشہ پریشان کرتا ہے اگر کوئی کمارا شخص خواہ میں دیکھے کہ اس کی گاڑی چوری ہو گئی ہے لیکن اسے واپس مل جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جل ہی کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کر لے گا خواہ میں چوری شدہ کار کو دیکھنا ان مسائل کی نشاندہی کرتا ہے جو خواہ دیکھنے والے کو کام پر پڑھیں گے جس کی وجہ سے وہ اپنا کام چھوڑ سکتا ہے کماری لڑکی کے لیے کارچوری کے خواہ کی تعبیر اگر کوئی کماری لڑکی خواہ میں دیکھتی ہے کہ اس کی گاڑی چوری ہو گئی ہے تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو اس سے حسد کرتے ہیں اگر ایک لڑکی خواہ میں دیکھتی ہے کہ اس کی گاڑی چوری ہوئی ہے اور پھر مل گئی ہے تو یہ اچھے حالات اور اس کی زندگی میں آنے والی مصفت تبدیلیوں کی نشاندہی کرتا ہے اگر کوئی کماری لڑکی خواب میں ریکھتی ہے کہ اس کی کار چوری ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے جس ملازمت کے لیے درخواست دی ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی کماری لڑکی کے خواب میں گاڑی چوری کرنے کی تعبیر امتحان اور تعلیم میں ناکامی کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے اگر کوئی کماری لڑکی خواب میں دیکھے کہ اس کی گاڑی چوری ہو گئی ہے لیکن ایک نوجوان اسے واپس کر دیتا ہے تو یہ اس بات کے طرح اشارہ کرتا ہے کہ وہ ایک نیک اور صابر مرد سے شادی کرے گی جو اسے خوش رکھے گا اگر کسی کماری لڑکی نے خواب میں دیکھا کہ اس کی گاڑی چوری ہو گئی ہے لیکن ایک عورت نے اسے واپس کر دی ہے تو یہ ان مسائل کے لشاندہی کرتا ہے جو اس لڑکی کو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے درپیش ہوں گے کماری لڑکی کے لیے خواب میں چوری شدہ کار دیکھنا اس کی پریشانی اور مستقبل کے خوف کی نمہندگی کرتا ہے اگر کوئی لڑکی خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ چوری کی گاڑی میں سوار ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی نامناسب شخص سے شادی کرے گی جو اس کی پریشانی کے باعث بنے گا شادی شدہ عورت کے لیے کار کی چوری کے خواب کی تعبیر شادی شدہ عورت کے لیے خواب میں گاڑی چوری کرنے کی تعبیر پیسے کے ضائع ہونے مالی بریشانی میں مبتلا ہونے اور اس کے کرز کی طرف اشارہ کرتی ہے اگر کوئی شادی شدہ عورت خواب میں دیکھے کہ اس کے شوہر نے کار چوری کی ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسے کام کرنے پر حداسہ کر رہا ہے اور وہ یہ کام کرنے پر مجبور ہے شادی شدہ عورت کے لیے خواب میں اپنے شہر کو گاڑی چوری کرتے ہوئے دیکھنا اس بات کی طرح اشارہ کرتا ہے کہ اسے حرام ذریعے سے رقم ملے گی اور یہ رشوت ہو سکتی ہے اگر کوئی شادی شدہ عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کی گاڑی چوری ہو گئی ہے تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس مدت کے دوران اس نے ازدواجی تنازعات کا سامنا کیا ہے اور یہ طلاق کا باعث بن سکتے ہیں اگر ایک شادی شدہ عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کی گاڑی چوری ہو گئی ہے لیکن اس کا شہر اسے واپس کر دیتا ہے تو یہ اس کے لیے اس کی شدید محبت کو ظاہر کرتا ہے ایک آدمی کے لیے کار چوری کے خواب کی تعلیر ایک غیر شادی شدہ نوجوان کے لیے خواب میں چوری شدہ کار دیکھنا خوف اداسی اور امید کے خاتمے کے نمائنگی کرتا ہے اگر کوئی نوجوان خواب میں دیکھے کہ اس کی گاڑی چوری ہو گئی ہے لیکن اس سے واپس مل جائے تو یہ اس بات کی طرح بشارہ کرتا ہے کہ وہ حلال جگہ سے پیسے کمائے گا ایک نوجوان کے خواب میں چوری شدہ کار کی بازیابی کا خیال اس کی ذمہ داری کی نشاندہی کر سکتا ہے اگر ایک شادی شدہ آدمی خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی گاڑی چوری ہوئی ہے تو یہ اس کے نقصان کی نشاندہی کرتا ہے ایک شادی شدہ آدمی کو خواب میں چوری شدہ کار برامت کرتے ہوئے دیکھنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کوئی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے حاملہ خواتین کے لیے خواب میں کار کی چوری کی تشریف اگر حاملہ عورت خواب میں لیکھتی ہے کہ اس کی گاڑی چوری ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی زندگی میں غلط فیصلے کرے گی حاملہ عورت کے خواب میں چوری شدہ کار دیکھنا اس مدت کے دوران اداسی اور پریشانی کے جذبات کی نمائندگی کرتا ہے حاملہ عورت کے خواب میں گاڑی چوری کرنا اس کے پیسے کی ضرورت کی نشاندہی کرتا ہے اگر حاملہ عورت خواب دیکھتی ہے کہ اس کی گاڑی چوری ہو گئی ہے تو یہ اس کی صحت کی مشکل اور خراب حالت کی بھی نشاندہی کرتا ہے ایک خواب جس میں حاملہ عورت گاڑی چوری کر رہی ہے اس کے لیے انتباع ہے کہ ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرے اگر حاملہ عورت خواہ میں دیکھتی ہے کہ اس کی گاڑی اس کی آنکھوں کے سامنے چوری ہوئی ہے تو یہ اس کے بچے کو جنم دینے کے خوف کی نشاندہ ہی کرتا ہے طلاق افتہ عورت کے لیے کار چوری کے ویجن کی تشریح ایک طلاق افتہ عورت کے لیے خواہ میں چوری کی گاڑی دیکھنا ان مسائل اور گورانوں کی نمائندگی کرتا ہے جن کا اسے اس مدد کے دوران سامنا کرنا پڑے گا اگر طلاق افتہ عورت خواہ میں دیکھیں کہ اس کی گاڑی چوری ہوئی ہے لیکن ایک مرد اسے واپس کر دیتا ہے تو یہ اس کی دوبارہ شادی کسی اچھے آدمی سے مانے کی طرح اشارہ کرتا ہے جو اس سے محبت کرے گا اور اسے خوشی دے گا خواہ میں کسی سابق شوہر کو چوری شدہ تار ایک مطلقہ عورت کا واپس کرتے ہوئے دیکھنا اس کے لیے اس کی خواہش کی اقاسی کرتا ہے اور یہ نظارہ ان کی ایک دوسرے کے پاس واپسی کی بھی نمائلگی کرتا ہے تو صحیح تھی آج کی تعبیریں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو دوسرے لوگ کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تک تک کے لیے اللہ حافظ